پریویس رمضان کی بات ہے جب میں مسجد جا رہا ہوتا تھا تو وہاں پہ ایک ضعیف پرسن آتے تھے وہ بلینڈ تھے قوت بسارہ سے محروم تھے تو ان کا یہ ہوتا تھے کہ انہیں بیٹے ہیں ان کے وہ ایسسٹ کرتے تھے پانچہ تو مجھے وہاں سے ریلائز ہوا کہ کیوں نہ مطلب ان کے لیے ایسی مطلب ڈیوائس بنائی جا جو ان کو سپورٹ کر سکے یہ ڈیپینڈنسی والی جو فیلنگ ہے یہ ان سے مطلب ختم ہو سکے ان دنوں میں میرا فائنل ڈیئر بھی سٹارٹ ہو گیا تھا تو میں نے پھر فائنل ڈیئر جو پروجیکٹ میرا ایک مہینے بعد تو میں نے جو انویجن آئی اسے اسے فائنل ڈیئر پوجیکٹ چوز کیا میرا نام محمد عمضہ خان ہے میری ایس ٹونٹی ٹوئیئرز ہے میں بیسکلی بیری ایورسٹی کراچی کیمپس سے بلونگ کرتا ہوں اور میری جو بیگراؤنڈ وہ الیکٹرونک فیلڈ ہے بسکلی جو ٹوئیس میں نے بنای ہے وہ انویجن آئی ہے انویجن آئی ہے بسکلی آرٹیفشل انٹیلیجنس بیس ٹوئیس ہے یہ بسکلی جو بلینڈ پرسن کے لیے جو بلینڈ جو بسارے سے محروم رہو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں اس کا یہ کام ہے کہ جب بلینڈ پرسن اسے ہنگ کرتا ہے نیک پر اور ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو میں نے ایک چیز ہے لائٹ ویٹیڈ ہے تو جو بلینڈ پرسن ہے وہ اسے جو ہے ایزیلی ہنگ کر سکتا ہے اور پھر جب آن دوئے وہ جا رہا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کوئی بھی آپسٹیکل آتا ہے تو یہ ڈیوائیس اسے ڈیٹیک کرتی ہے اور آپ کو وہ اس فیڈبیک پر بتاتی ہے کہ ایک 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 ایزی آپسٹیکل ہے جو بلینڈ پرسن جا رہا ہوا ہے اگر اس کے سامنے چیئر آتی ہے کار آتی ہے پرسن آتا ہے تو یہ اسے بتا دے گا یہ جو ڈیوائیس ہے نا انویجن ہے یہ بسکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ڈیوائیس ہے مطلب ایک اللہ تعالی نے ہمیں قدرتی دماغ دیا ہے نیورونز اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے علاگ ہے وہ بھی مطلب ایک آرٹیفیشل برین کی طرح آپ کو کام کرتا ہے تو بیسکلی اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں میں نے ون ایٹی موڈلز انڈیوز کیا ہے موڈلز میں یہ سین ہے کہ مطلب اگر ایک چیز کا ایک موڈل ہے اس موڈل میں کافی اس کے وہ لگہریتم وغیرہ ہے تو اب اس کا یہ ہے کہ جو بھی پرسن آتا ہے تو وہ ایک موڈل ہو گیا اس طرح کہ میں نے ون ایٹی آبجیکس کے ڈیفرنٹ موڈل یہ ڈیوائیس ابھی اس وقت اس میں کافی موڈیفکیشن ہوگی لائک اس کا سائز ہے فور انچ تک سائز ہے تو فور اس کا سائز ریڈیوز کرنا ہے سیکنڈلی اس میں نیوگیشن سسٹم ڈالنا ہے اس میں ہم نے آئیوٹی بیس کیمرہ ڈالنا ہے لائک اگر بلینڈ پرسن باہر جا رہا ہے اور اس کے ریلیٹیوز یا اس کے فرینڈز یا اس کے کوئی بھی گروز وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹریک کرے کہ یہ اس وقت کہاں جا رہا ہے تو وہ لائف جیسے سی سی ٹی وی ہم کئی سے بیٹھ کے کئی کی مطلب سی 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 ٹی وی فوٹیج لے سا ہے تو یہ ڈیوائیس بھی اس طرح آپ کو دے گی تو انشاءاللہ اس پر کام میرا ریسرچ جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی فائنل پروٹکٹ مارکٹ پر حویلے پالا ہے آپ پر یو ایس بی پورٹس ہیں انٹرنیٹ پورٹ ہے یہ جو یہاں سے سپلائی آتی ہے یہاں رگتی ہے یہ چارجنگ کا پورٹ ہے یہ ڈیوائیس جو انویجن آئی ہے یہ بسکلی ریچارجی بل ہے اس کا 8 آرز کا بیک اپ ہے 8 آرز مطلب یہ آپ کو بیک اپ دیتی ہے آپ اسے چلا سکتے ہیں 8 آرز کے بعد یہ 1 تو 2 آرز اس کو چارجنگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں جب میں نے اس انویویٹیف آئیڈیا اور اس ڈیوائیس کو مطلب اپنا ایف آئی پ پروجیکٹ بنایا ہے تو میں نے ایک ریسرچ بھی کی کہ مطلب پاکستان میں کتنے پرسنٹ لوگ بلائنڈ ہیں تو ریسرچ کے مطابق مجھے ایک آئیڈیا رف فگر میں کہا 2.5% جو پاکستانی پاپولیشن ہیں وہ بلائنڈ ہیں قوت بسارت سے محروم لوگ ہیں اس میں پھر میں نے ریسرچ کی جو موسلی جو بلائنڈ پرسن ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں آپ کے میڈل کلاس اور پور فیملی سے تو میرے ذہن میں یہ تھا پہلے جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایسی ڈیوائیس بناو کے جو کسٹ افیکٹیو مطلب کم سے کم کسٹ میں اچھی سے اچھی چیز بن سکے انویجن آئی کی جو ٹوٹل کسٹ ہے وہ بسکلی مجھے 50 to 60 thousand پڑی لیکن اس کا بسکلی یہ ہے کہ اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ مجھے ایمپورٹ کرنا ہوتے ہیں جو کمپوننٹس ہیں وہ بسکلی ان کی پرائز ڈیپینڈ کرتی ہے ڈالر ریٹ پر میڈل کلاس اپور فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو میری کوشش شہی ہوگی کہ کم سے کم اس پرائز کو رکھا جائے تو امید ہے کہ خوپ سو 60 to 70 thousand اس کی پرائز ہو جائے موسٹ آف تا ویورس آپ لوگ کے جو ہیں وہ سوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹی سوڈنٹس ہیں بسکلی تو میں ان کو یہی میسیج دوں گا کہ ہر سال فائنل لیئر پروجیکٹ آتا ہے تو کوشش کریں کہ فائنل لیئر پروجیکٹ وہ چوز کریں جو انویویٹی ہو کیونکہ ہم ریسرچ ڈیویلیپنٹ میں کافی پیچھے ہیں باقی ملک سے تو ایسا پروجیکٹ ہمیشہ پریفر کریں جو انویویٹی ہو اگر کوئی ایسا پروجیکٹ اٹھاتا ہے جو میں ایک ون ویک اور دو دن میں بھی ایسے پروجیکٹ بنا سکتا تھا لیکن میں نے اس کو اس لئے پریفرنس دی کیونکہ میں ایک چاہتا تھا کہ ایک انویویٹیو چیز جاتے 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 یونیورسٹی سے بنایا جائے تو آپ کو بھی یہی میسیج دوں گا کہ آپ لوگ ایسا کوئی ایڈا لائیں کیونکہ تاکہ اس سے صرف آپ کا نام نہیں روشن ہوگا بلکہ آپ کی کنٹری اور آپ کی انویورسٹریز کا بھی نام روشن ہوگا